پلیز سبسکرائب کیجئے نجاست حقیقیہ کا بیان سوال نجاست حقیقیہ کی کتنی قسمیں ہیں جواب نجاست حقیقیہ کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک ایک نجاست غلیزہ دوسری نجاست حفیفہ سوال کتنی چیزیں نجاست غلیزہ ہیں نمبر ایک وہ کپڑا جس پر مرہم رکھ کر گہرے زخم بھرے جاتی ہیں جواب آدمی کا اشاب پاخانہ اور جانوروں کا پاخانہ اور حرام جانوروں کا پیشاب اور آدمی اور جانوروں کا بہتہ ہوا کھون اور شراب اور مرگی اور بتک کی بیٹ نجاست غلیزہ ہیں سوال نجاست خفیفہ کیا کیا چیزیں ہیں جواب حلال جانوروں کا پیشاب اور حرام پرندوں کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے سوال نجاست غلیزہ کس قدر ماف ہے جواب نجاست غلیزہ اگر گاڑے جسم والی ہیں جیسے پاخانہ تو وہ سالے تین ماشا وزن تک ماف ہے اور اگر پتلی ہو جیسے شراب پیشاب تو وہ ایک انگریزی روپیا کے پھیلاؤ کے برابر ماف ہے جو تقریباً سوا انچوں کی گولائی بنتی ہے ماف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنی نجاست بدن یا کپڑے پر لگی ہو اور نماز پر لے تو نماز ہو جائے گی مگر مکروح ہوگی اور قصداً اتنی نجاست بھی لگی رکھنا جائز نہیں سوال نجاست خفیفہ کتنی ماف ہے جواب چوتھائی کپڑے یا چوتھائی اوزو سے کم ہو تو ماف ہے سوال نجاست خفیفہ سے کپڑا یا بدن کس طرح پا کیا جائے جواب نجاست حقیقی یا چاہے غلیزہ ہو یا حفیفہ کپڑے پر ہو یا بدن پر پانی سے تین بار دھولینے سے پاک ہو جاتی ہے کپڑے کو تینوں دفعہ نچوڑنا بھی ضروری ہے سوال پانی کی سوا اور کسی چیز سے بھی پاک ہو سکتی ہے یا نہیں جواب ہاں جو چیزیں پتلی اور بہنے والی ہیں جیسے سرکا یا تربوس کا پانی ان کے ساتھ دھونے سے بھی نجاست حقیقی پاک ہو جاتی ہے استنجا کا بیان سوال استنجا کسے کہتے ہیں جواب پاکھانا یا پیشاپ کرنے کے بعد جو ناپا کی بدن پر لگی رہے اس کے پاک کرنے کو استنجا کہتے ہیں سوال پیشاپ کے بعد استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے پیشاپ کرنے کے بعد مٹی کے پاک دھیلے سے پیشاپ کو سکھانا چاہیے اس کے بعد پانی سے دھو ڈالنا چاہیے سوال پاکھانا کے بعد استنجا کا کیا طریقہ ہے جواب پاکھانا کے بعد مٹی کے تین یا پانچ دھیلوں سے پاکھانا کے مقام کو ساف کریں پھر پانی سے دھو ڈالیں سوال استنجا کرنا کیسا ہے جواب اگر پاکھانا یا پیشاپ اپنے مقام سے بڑھ کر ادھر ادھر نہ لگا ہو تو استنجا کرنا مستحب ہے اور اگر نجاست ادھر ادھر لگ گئی ہو مگر ایک دیر ہم کے برابر یا اس سے کم لگی ہو تو استنجا کرنا سنت ہے اور اگر ایک دیر ہم سے زیادہ لگی ہو تو استنجا کرنا فرض ہے سوال استنجا کن چیزوں سے کرنا چاہیے جواب مٹی کے پاکھ دھیلوں سے یا پتھر سے سوال استنجا کن چیزوں سے مکروہ ہے جواب ہٹی لید گوبر اور کھانے کی چیزوں کوئلے اور کپڑے اور کاغت سے استنجا کرنا مکروہ ہے سوال استنجا کس ہاں سے کرنا چاہیے جواب بائیں ہاں سے کرنا چاہیے دائیں ہاں سے استنجا کرنا مکروہ ہے